اور اس پیچ ایک بڑی خبر کا رکھ کر رہے ہیں راجستان کے دو آئی ایس لمبے افکاش پر گئے ہیں گورب اگروال اور پی رمیش افکاش پر ہیں ایکسٹرا آرڈنیری لیو کے تحت ان کو ایک سال کا افکاش ملا ہے راجس سرکار نے افکاش کو منظوری دی ہے ان کے چھٹیاں اس طوران سینکشن کی گئی ہیں منظوری اس طوران ملی ہے راجستان کے دو آئی ایس جو کی لمبے افکاش پر ہیں اور اس کو لے کر یہ جانکاری سامنے ہیں راجستان کے دو آئی ایس لمبے افکاش پر گئے ہیں اور ان میں گورب اگروال اور پی رمیش جو کی لمبے افکاش پر گئے ہیں ایکسٹرا آرڈنیری لیو کے تحت ان کو ایک سال کا افکاش ملا ہے راجس سرکار نے افکاش کو منظوری دی ہے یعنی کہ یہ راجس سرکار کا اس پر اپروول ہے راجس سرکار کی اس میں سہمتی ہے جس کے بعد ان کو ایک لمبے افکاش پر سمی دیا گیا ہے راجستان کے دو آئی ایس لمبے افکاش پر گئے ہیں گورب اگروال اور پی رمیش جو کی افکاش پر ہیں ایکسٹرا آرڈنیری لیو کے تحت ان کو ایک سال کا افکاش ملا ہے اور اس پر کیونکہ اپروول جو آخری منصوری ہوتی ہے وہ راجس سرکار کی ہوتی ہے اور ایسے میں راجس سرکار کی طرف سے بھی اس پر اپنی سہمتوی جتائی جا چکی ہے تو ایسے میں راجستان کے جو دو آئی ایس ہیں وہ لمبے افکاش پر ہیں تو راجس سرکار نے افکاش کو منصوری دی ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ راجستان کے دو آئی ایس جو کی لمبے افکاش پر ہیں تو راجستان کے دو آئی ایس لمبے افکاش پر گئے ہیں اور ان دو آئی ایس کے نام گورب اگروال اور ایک اور آئی ایس صدقاری جو کی افکاش پر گئے ہیں راجس سرکار نے افکاش کو منصوری دی ہے کیونکہ ایسے ماملوں کے اندر جو انتیم نرنے ہوتا ہے کیونکہ فائل بھیجے جاتی ہے اور وہ مہر جو ہے راجس سرکار کے دورہ اس پر لگائی گئی سہمتی اس پر جتائی گئی اور منصوری ملنے کے بعد اب راجستان کے جو دو آئی ایس ہیں گورب اگروال اور پی رمیش وہ افکاش پر گئے ہیں دینیش چانگی ہمارے سمدھاتا جوٹ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ دینیش کیا بھی تک جانکاری ہے دو آئی ایس صدقاری جو کی افکاش پر گئے ہیں جی دیکھیں راجستان کے دو آئی ایس افسر لانگ ٹرم افکاش پر چلے گئے ہیں ٹونک کے کلیکٹر تھے گورب اگروال ان کا جب وہاں سے تبادلہ کیا گیا تو پھر انہوں نے سرکار کے لیے لمبے افکاش کے لیے آگدن کیا تھا اور ایکشٹا اوڈنری کے لیو کے تحت کوئی بھی ادھکاری دوسری جوب یا کہیں اور جانا چاہتا ہے تو ایک سال کے اوقات کے لیے وہ آویدن کرتا ہے تو راجے سرکار نے ان دون ہوئی آئی ایس افسر کے جو آویدن ہے اس کو منجور کر لیا ہے اور انہیں ایک سال کی لیو یہاں پر دے دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گورب اگروال آوٹ اوپ انڈیا یعنی امریکہ میں کسی پرائیویٹ بینک میں جوب کے لیے گئے ہیں اور پی رمیز بھی کوئی انرجی سیکٹر سے جوڑی کمپنی میں آوٹ اوپ انڈیا جا سکتے ہیں اور چھے ماہ پہلے ان دونوں نے اس نیم کے تحت راجے سرکار کے سمکش آویدن کیا تھا اور اس کے بعد ان کو منجوری مل گئی ہے تو دون ہوئی آفیسر ایک سال کے لمبے اوقات پر یہاں پر سلے گئے ہیں اس کے تحت ان کو کوئی سیلی نہیں ملے گی لیکن جو پرد اور انیر سویدہ ہیں وہ ان کو جاری رہے گی اور اس دوران یہ کہیں بھی جوب کر سکتے ہیں ایسا جو سیل سویتیز کے رول سے اس کے تحت کیا جا سکتا ہے تو دو آئی ایس افسر گورو اگرواز اور ٹیرمیز لنبے اوقات پر سلے گئے ہیں ایک سال کے اوقات کی منجوری راجستان سرکار نے ان کو دے دیئے چی کے دینیش ٹانگی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن راجستان کے دو آئی ایس جو کی لنبے اوقات پر گئے ہیں اس کے بارے میں جانکاری آتاک پہنسا ہے اور اس پیچ ایک اور بڑی خبر کا رکھ رہے ہیں مکہ سچیف نے جیسل میر کلیکٹر کی کلاس لی ہے اور آج نرنجن آرے نے کلیکٹر کی بیٹھک لی تھی اس دوران وی سی کے ذریعے الگ الگ گیوچناوں کا فیڈبیک بھی لیا گیا ساتھی جیسل میر کی پروگریس ریپورٹ پر سی ایم نے اسنتوچ ظاہر کیا تھا آشیش موڈی کو صدار کرنے کے نردیش اس دوران دیئے گئے تھے اور اس کو لے کر یہ بیٹھک اور اس میں سیدھے سیدھے مکہ سچیف نے جیسل میر کلیکٹر کی کلاس دی دینیش ٹانگی ہمارے سمجھ آتا ہمارے سر لگاتار بنے ہوئے ہیں دینیش کیا اس پر ابھی جانکاری ہے دیکھئے مکہ سچیف نیرنجن آرے ہیں سرکار کی جو اسکیم سے وہ دراتل پر کیسے لگو اس کو لے کر ہر مہینے جو کلیکٹر سے ان کی ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے بیٹھک لیتے ہیں اور تمام جلیں راجستان میں ان کے کلیکٹر وی سی کے ذریعے ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آج دیشل میر کی جو پروگریس ریپورٹ تھی اس سے کہہ سکتے ہیں کہ سنتوش نظر نہیں آئے مکہ سچیف نیرنجن آرے ہیں اور انہوں نے جو وہاں کے کلیکٹر ہے ان کو لگاتا صدار کرنے کے نردیس دی ہے اور خاص بات ہے کہ کسی بھی یوزنا چاہیے ہو اگری کلزر سے جوڑا ہو یا انہے سیکٹر کا کام ہو پروگریس جو ریپورٹ تھی ان کو اچھی نہیں لگی تو انہوں نے مکہ سچیف نے ترنٹ ان کی کلاس لی اور کہا کہ آپ اپنے جو کاریے افسر ہیں ان پر مونیٹرنگ رکھئے ویبین ویواغوں پر لگاتار اپ ڈیٹ لیتے دیتے اور کیونکہ پاکستان سے سٹھا دلہ ہے جیسل میں اور وہاں پر اس طرح اگر سرکار کا جو سبنا ہے خواب ہے کہ عام لوگوں کو ہر طرح سے نیائے ملے سرکاری سویدہوں کا فائدہ ملے اور اس کے تحت اگر اچھا کام نہیں ہوا ہے تو بیوروکریسی کے مکہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کلیکٹرز کو کہ وہ اس میں صدھار کریں تو آسیس موڈی کو انہوں نے ان تمام جو ہے ریزلٹ اچھا اگلی بار جب بیٹھا گو تو اس میں ریزلٹ دکھنا چیئے اس طرح کے نردیس انہوں نے آسیس موڈی تو کسی خاص یوچنہ کو لے کر کہ دینش کچھ ایسا چننیت کیا گیا تھا کیونکہ مکہ منتری ان کے کام کاج کو لے کر سنتوش ناظر نہیں آئے تھے تو ایسے میں کچھ خاص یوچنہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے مکہ منتری نے سنتوش ظاہر کی تھی جی دیکھئے سمجھے ہیں اور مودے یہ تھے کہ ایک تو بجلی اور پانی سڑک جیسے مول بوت مودے ہیں آنجن سے جڑے ہیں اس کے علاوہ ایگری کلچر کے کچھ پروجیکٹ گھر گھر جو آس دیئے پودے ہیں ان کو ویترن یعنی ان کے پلانٹیشن کی سکیمز ہے دیری بوت ہاؤنٹن ہے اسے تمام یعنی ہر سکیمز میں اگر ایک ہی بات ہوتی تو خیر کر جاتا ہر چیز میں پروگریس ریپورٹ کافی پور تھی اور اس نے کافی وہ کھپا نظر آئے حالانکہ انہوں نے وہ ایک جو ذمہ دار بوس ہوتے اس کے تحت انہیں سنار کرنے کے نردیس دیئے کہ سرکار جاتی ہے کہ کلیکٹر دھراتل پر تمام اسکیمز کو اتاریں اس کے تحت بلکل بھی جیسے میں دلے میں اچھا کام نہیں ہوا ہے کیونکہ کلیکٹر دلے کا مالک ہوتا ہے سب سے بڑا عدی کاری ہوتا ہے وہ سرکار کا پرتی وہ وہاں پرتی نظری دور کرتا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسکیمز کو دھراتل پر پہنچائیں لیکن ہر عمومن ایک اسکیمز کی نہیں کسی میں پتاس پیج دی کسی میں چاریس پیج دی یعنی ہر میں پور ریپورٹ ان کے آئی اور انہوں نے اس میں تقیل صدار کرنے کے نردے دی چیک ہے بہت شکریہ دینیش ٹانگی اس پر جانکاری کے لیے تو جیسر میر کی جو پروگرس ریپورٹ ہے اس کو لے کر کہ مکہ منطوری نے ناراضگی ظاہر کی تھی اور انہی سبھی چیزوں کو لے کر کے مکہ سچپ نے جو جیسر میر کے کلیکٹر ہیں ان کی کلاس پر موسیقی